خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے امال کی کتاب اس کا پانچوہ باب اور ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے چائداد بیچی اور اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا اور ایک حصہ لاکر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا مگر پترس نے کہا اے ہنانیہ کیوں شیطان نے تیرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو روح القدس سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے کیا جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی اور جب پیچی گئی تو تیری اختیار میں نہ رہی تو نے کیوں اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا تو آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا یہ باتیں سنتے ہی ہنانیہ گر پڑا اور اس کا دم نکل گیا اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا پھر جوانوں نے اٹھ کر اسے کفنایا اور باہر لے جا کر دفن کیا اور قریباً تین گھنٹے گزر جانے کے بعد اس کی بیوی اس ماجرے سے بے خبر اندر آئی پترس نے اس سے کہا مجھے بتا دو کیا تم نے اتنے ہی کو زمین بیچی تھی اس نے کہا ہاں اتنے ہی کو پترس نے اس سے کہا تم نے کیوں خداوند کی روح کو آزمانے کے لیے ایکہ کیا دیکھ تیرے شوہر کے دفن کرنے والے دروازہ پر کھڑے ہیں اور تجھے بھی واہر لے جائیں گے وہ اسی دم اس کے قدموں پر گر پڑی اور اس کا دم نکل گیا اور جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر کلیسیہ بلکہ ان باتوں کی سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا اور رسولوں کے ہاتھوں سے بہت سے نشان اور عجیب کام لوگوں میں ظاہر ہوتے تھے اور وہ سب ایک دل ہو کر سلیمان کے برامدہ میں جمع ہوا کرتے تھے لیکن اوروں میں سے کسی کو جررت نہ ہوئی کہ ان میں جا ملے مگر لوگ ان کی بڑائی کرتے تھے اور ایمان لانے والے مرد و عورت خداوند کی کلیسیہ میں اور بھی کسرت سے آمی یہاں تک کہ لوگ بیماروں کو سڑکوں پر لالا کر چار پائیوں اور کھٹولوں پر لٹا دیتے تھے تاکہ جب پترس آئے تو اس کا سایہ ہی ان میں سے کسی پر پڑ جائے اور یلشلم کی چاروں طرف کے شہروں سے بھی لوگ بیماروں اور ناپاک روحوں کے ستائے ہوں کو لا کر کسرت سے جمع ہوتے تھے اور وہ سب اچھے کر دیے جاتے تھے پھر سردار کاہن اور اس کے ساتھ ہی جو صدوقیوں کے فرقہ کے تھے حسد کے مارے اٹھے اور رسولوں کو پگڑ کر عام حوالات میں رکھ دیا مگر خداوند کی ایک پرشتہ نے رات کو قید خانہ کے دروازے کھولے اور انہیں باہر لا کر کہا کہ جاؤ حیکل میں کھڑے ہو کر اس زندگی کی سب باتیں لوگوں کو سناؤ وہ یہ سن کر صبح ہوتے ہی حیکل میں گئے اور تعلیم دینے لگے مگر سردار کاہن اور اس کے ساتھیوں نے آ کر صدر عدالت والوں اور بنی اسرائیل کے سب بزرگوں کو جمع کیا اور قید خانہ میں کہلا بھیجا کہ انہیں لائے لیکن پیادوں نے پہنچ کر انہیں قید خانہ میں نہ پایا اور لوٹ کر خبر دی کہ ہم نے قید خانہ کو تو بڑی حفاظت سے بند کیا ہوا اور پہرے والوں کو دروازوں پر کھڑے پایا مگر جب بھولا تو اندر کوئی نہ ملا جب حیکل کے سردار اور سردار کاہنوں نے یہ باتیں سنی تو ان کے بارے میں احیران ہوئے کہ اس کا کیا انجام ہوگا اتنے میں کسی نے آ کر انہیں خبر دی کھڑے لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں تب سردار پیادوں کے ساتھ جا کر انہیں لے آیا لیکن سبردستی نہیں کیونکہ لوگوں سے ڈرتے تھے کہ ہم کو سنگسار نہ کریں پھر انہیں لاکر عدالت میں کھڑا کر دیا اور سردار کاہن نے ان سے یہ کہا کہ ہم نے تو تمہیں سخت تاقید کی تھی کہ یہ نام لے کر تعلیم نہ دینا مگر دیکھو تم نے تمام یروشلم میں اپنی تعلیم بھیلا دی اور اس شخص کا خون انہیں ہماری گردن پر رکھنا چاہتے ہو پترس اور رسولوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں آدمیوں کے حکم کی نسبت خدا کا حکم ماننا زیادہ فرض ہے ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسو کو جلایا جسے تم نے سلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سربلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بکشے اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بکشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں وہ یہ سن کر چل گئے اور انہیں قتل کرنا چاہا مگر گملیل نام ایک فریسی نے جو شرعہ کا مولم اور سب لوگوں میں عصد دار تھا عدالت میں کھڑے ہوکر حکم دیا کہ ان آدمیوں کو تھوڑی دیر کے لیے باہر کر دو پھر ان سے کہا کہ اے اسرائیلیو ان آدمیوں کے ساتھ جو کچھ کیا چاہتے ہو خوشیاری سے کرنا کیونکہ ان دنوں سے پہلے فیوداس نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں اور تخمیناً چار سو آدمی اس کے ساتھ ہو گئے تھے مگر وہ مارا گیا اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراغندہ ہوئے اور مٹ گئے اس شخص کے بعد یہودہ گلیلی اسم نویسی کے دنوں میں اٹھا اور اس نے کچھ لوگ اپنی طرف کر لیے وہ بھی ہلاک ہوا اور جتنے اس کے ماننے والے تھے سب پراغندہ ہو گئے بس اب میں تم سے کہتا ہوں کہ ان آدمیوں سے کنارہ کرو اور ان سے کچھ کام نہ رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا سے بھی لڑنے والے ٹھہرو کیونکہ یہ تدبیر یا کام اگر آدمیوں کی طرف سے ہے تو آپ برباد ہو جائے گا لیکن اگر خدا کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے انہوں نے اس کی بات مانی اور رسولوں کے پاس بلا کر ان کو پٹوایا اور یہ حکم دے کر چھوڑ دیا کہ یسو کا نام لے کر بات نہ کرنا بس وہ عدالت سے اس بات پر خوش ہو کر چلے گئے کہ ہم اس کے نام کی خاطر بے عزت ہونے کے لائق تو ٹھہرے اور وہ حیکل میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشکبری سنانے سے کہ یسو ہی مسیح ہے باز نہ آئے آمین موسیقی موسیقی